ابھی آپ کو بتائیں کہ لودھرہ میں پرمٹ چوک پر بکرہ منڈی قائم بکرہ منڈی میں بدبول سے شہریوں اور خریداروں کا سانس لینا محال وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا پرمٹ چوک پر بکرہ منڈی سے شہری عبادی کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے بکرہ منڈی کو عبادی سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا اسی پر اپڈیٹ کر رہی ہے مشتاق پھٹا بلکل یہ لودھرہ میں بستی پرمٹ کے ریائشی ہیں جو احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر سے اور کمیشنر ملتان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بلکل عبادی کے بیچوں بیچوں بکرہ منڈی بنائی گئی ہے جس سے اٹھنے والا تافون اور آئے روز یہاں پر جو مردہ جانور پڑے رہتے ہیں ان کی بدبو سے شہریوں کا جا جینا محال ہو چکا ہے مختلف قسم کی وبعی امراض پھوٹنا یہاں سے جو ہے معمول بنا ہوا ایک عرصے سے لیکن کئی بار انتظامیہ کو اگاہ کر چکے ہیں کوئی نوٹس نہیں لیا گیا کیا مطالبہ ہے شہریوں کا میں بات کروں گا بتائیں کیا مطالبہ ہے مطالبہ ہمارا یہی ہے بکر منڈی کی وجہ سے لوگ ادھر اہلی علاقہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے بچے بزرگ مختلف بیماریوں کی وجہ سے بستروں پر پڑے ہیں ہمارا مطالبہ ڈی سی او سے عالی حقام سے ہے کہ میربانی فرما کر اس بکر منڈی کو عبادی سے باہر منتقل کیا جائے جی ڈپٹی کمیشنر سے اور کمیشنر ملتان سے نوٹس لینے کا شہری مطالبہ کر رہے ہیں اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بکر منڈی لگائی جاتی ہے جہاں پر تافون اور بدبو سے یہاں کے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ان کا جینہ محال ہو چکا ہے بچے بیمار رہتے ہیں منڈی کو فل فور بار منتقل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کا جینہ محال ہو چکا بہت شکریہ مستاق پھتاب دیچ کرنے کے لیے